اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مقابل اور میں ہوں آپ کے ساتھ مرشل بخاری میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں روف کلاسٹا اور آمیر مطین ناظرین بجٹ پاس کرانے کے دن قریب آتے ہی حکومت اور آپوزشن جماعتوں کی سرگرمیوں میں تیزی آگئی ہے سردار افتر منگل کی آصف زرداری کے ساتھ بیٹھت مولانا خضر ایمان کی اے پی سی کا وقت بھی کلان پہنچا ہے اور این آر او کسی صورت نہیں ملے گا معیشت بھی ٹھیک کروں گا عمران خان بھی پرازم ہے وفاق وزیر علی زیدی کی جانب سے پروڈکشن آرڈرز پر آنے والے رانماؤں کو سیر سپاٹو کی بجائے ایوان کی کاروائی میں حصہ لینے کا مشورہ سارد رفیق نے اسمبلی میں کون سے نئے خطرے سے خبردار کیا ہے اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے اور دوسری جانب سپیکر قومی اسمبلی ایسر قیسف کے چیمبر میں نوری کے رہنما ایسر قیسف اقبال اور وفاقی وزیر مراد سعید کے درمیان خوفناک لڑائی کا انکشاف ہوا ہے اور اس اڑائی کی اندرونی کہانی ہم جانیں گے رعوف کلاسرہ کی زبانی ادھر نندی پور سکینڈل ڈاکٹر بابر آوان بری ہو گئے ہیں سابق وزیراعظم راجہ پرویز ارشب سمیت تین افراد کی بریت کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں احتساب ادانت کے جج ارشد ملک نے فیصلات سنا دیا ڈاکٹر بابر آوان کی بریت پر سابق صدر آصف زرداری ناخوش وجہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے بجری پیدا کرنے والی چھے آئی پی پیز کمپنیز کے کنسورشیم کی چانب سے گزشتہ دس سالوں کے دوران غیر قانونی معاہدوں کے نتیجے میں تین سو ارب روپے منافع کمانے کا بڑا انکشاف سامنے آیا ہے نونلی کی حکومت نے ماضی میں آئی پی پیز کمپنی سے تیس سالہ معاہدہ کر کے کس طرح اربو روپے کا فائدہ پہنچایا کون کون سے پاپلانٹز زائد منافع کمانے والوں میں شامل ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور دوسری جانب الین جی کیس میں نیپ نے سٹیٹ بینک سے سابق وزیر آزم شاہد خاکتان عباسی اور ان کے اہل خانہ کے بینک ایکاؤنٹز کی تفصیلات مانگ لی ہیں کون سے انتیس افراد کے بینک ایکاؤنٹز کی تفصیلات مانگی گئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن آغاز کرتے ہیں آمی صاحب جو پارلمنٹ کا اجلاس بڑا اس میں گرمہ گرمی جو ہے میں نظر آئی لیکن بڑے متضاد بیانات جو ہیں وہ پی ایم ایلین کے بڑے اہم جو رہنماں ہیں خاجہ ساد رفیق اور خاجہ آصف ایک بار پھر ان میں ہمیں تضاد نظر آئے پہلے مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب کے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ سامنے آئے تھے تو یہ کس طرح سے اے پی سی ہوگی اور کیسے کوئی اپوزیشن الائنس ہوگا یہ تو ایک پارٹی متحد نظر نہیں آتی یہ جو ہے نون لیک کی اس وقت جو ہے نا اندرونی کہانی کی اکاسی کرتا ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا ماتے پہ آنکھی ہوں گی ہر کوئی اپنی اپنی فکر کر رہا ہوگا تو ان کے لیے یہ سیاسی قیامت ہی ہے ہر ایک اپنے ازاویے سے دیکھ رہے کہ اس کی کانشوینسی کی در جائے گی اس کی اوپر کیسز کون سے ہیں اس کے مفادات کون سے ہیں تو اس کے مطابق چل رہا ہے اسی لیے یہ کنفیوجن ہے کہ یہ جو مساکہ معیشت تھی یہ پی ٹی اے نے تو نہیں سے مانگی ان کو تو یاد بھی نہیں تھا انہوں پتا بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کس بلا کا نام یہ اقدام سے شباشی صاحب نے پرپورجل دی اوٹ او دا بلو ان سے مانگی نہیں گئی تھی انہوں نے کہا ایک قسم کی آفر دی گئی ایک دیا کہ جناب ہمارے سے کچھ دیکھیں نا ہمارے پاس بھی کچھ آیا تو ان کی طرف سے آیا پھر اس کے بعد مریم بی بی نے بڑا خوفناک ریاکٹ کیا اور انہوں نے کہا اس کے بعد خواجہ عاصف صاحب نے انہوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں مریم کے ساتھ ہوں آج خواجہ عاصف صاحب جو ہے نا پارلیمیٹ میں انہوں نے اپنی ٹوزیشن چینج کر لی تبدیل کر لی یوٹن ہی تھا بلکل جو ہے تقریبا کہ انہوں نے کہا نہیں اس پہ بلکل بات ہو سکتی ہے یہ چکے چنانچے کر کے جو ہے اس کے بعد سعید رفیق صاحب جو ہے انہوں نے اس کو کنڈیشنل کر دیا انہوں نے کہا بلکل یہ ہو سکتا ہے سارا ہوتا ہے مگر یہ کنپٹی پہ بندوق رکھ کے یہ نہیں ہوگا میرہ حال آپ پاس کلپ ہے جو انہوں نے گفتگو کی ہے گریبان پکڑ کے اور کنپٹی پہ پسٹول رکھ کے مساق نہیں کروائے جائے مساق محشب تو آپ کو یاد رہ گیا مساق جمہوریت کیا تو نہیں رہ گیا تو مساق جمہوریت تو پہلے ایکسٹینڈ ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو پیش کیا جانا چاہیے پیش کیا جا چکا ان بھی پھر مساق محشب پر بھی بات ہونی چاہیے اور یہ جو آپ چھاپوں کا اختیار دے رہے ہیں انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کے افسروں کو یہ ایک کرپشن کا سلاب نیا نہیں آئے گا کیا کرپشن صرف سیاست دانوں تک محدود ہے سیول سرمنٹس میں کوئی کرپشن نہیں ہے پولیس ایف بی آر کسٹمز انکم ٹیکس سب دودھ کے دھولے ہیں کوئی کسی سے دہاڑی نہیں لگاتا ہے یہ جو آپ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا اختیار دے رہے ہیں اس کے اثرات آپ کو پتا کیا ہیں پوری قوم بکتے گی لوگوں کے گھروں میں گھس کے چھپیں ماریں گے یہ لوگ ہم نہیں چاہتے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا وہ پیٹیائی کے ساتھ بھی ہو بڑی امپورٹنٹ بات تھی مگر یہ جو بیانات آ جائیں خاجہ عاصف صاحب کے اور خاجہ ساتھ رفیق صاحب کے یہ اب کل جو اے پی سی بیٹھنے جا رہی ہیں یہ فیصلہ کر رہے ہیں ہمیں یہ اس طرح کے اشارے دیے جا رہے ہیں مولانا فضل الرمان کی آپ بات سنیں تو وہ لگتا ہے کہ کل جو ہے پتہ نہیں قیامت آ جائے گی اور اس کے بعد حکومت کو بہت سا خطرہ ہے اور یہ بالکل اس کے اندر مسیبت پڑ جائے گی جو نے تفاہن آ جائے گا وہ تفاہن کی باتیں کرنے ہیں حال یہ ہے کہ جو میجر پارٹی جنہوں نے کرنا ہے ان پارٹی میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ انہوں نے مساق کرنا ہے کہ نہیں کرنا وہ مریم کیمپ کے لیدہ نظر آ رہا ہے یہ جو ہے شباہ شریف صاحب کا کیمپ کے لیدہ نظر آ رہا ہے اور جس طرح ہم کل بھی بات کر رہتے کہ سمجھ آتی ہے یہ مسلم لی کے اندر زیادہ تار لوگ یہ اس لیے سیاست میں نہیں آئے ہوئے ہوتے یہ اقتدار کے لیے آئے ہوتے ہیں تو وہ انقلاب کرنے والی وہ پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی وہ بھی تھی وہ بھی کسی زمانے میں تھی تو یہ جون کے مہینے میں اسے کہیں کہ جا کے وہ اپنے تھانے داروں کے ساتھ بھی دشمنی لیں کمشنر اور ڈیپیو کے ساتھ بھی لیں اور جا کے یہ والی کریں اور اپنی فائلیں بھی کھول جائیں دہ دہ سال سب نے حکومت کیوئی ہے تو اس کے لیے کوئی ہر کوئی اپنے انگل سے دیکھ رہا ہے بلکل میں نے کہا مریم بی بی کے اردگر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تار نون الیکٹڈ ہیں زیادہ تر تو وہ خواتین ہیں جو کوٹے پہ آئی ہوئی ہیں ان کی جو ہے وہ کہتے ہیں جوب ڈسکرپشن وہ یہی ہے کہ آپ نے اس طرح ہی نعرے مارنے ہیں اور اسی بات پہ کرنا ہے یا وہ پرویر شیجیز ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں جس نے ڈیریکٹ الیکشن لڑنا ہوتا ہے نا اس کے لیے بڑا اور سو قسم کی کنسیڈریشن ہوتی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یار میں نے کانسیڈریسی میں جانا ہے یار میرے بندوں کو کل کو پولیس والے نے پگڑ کے لے جانا ہے میرے اس کے والا کرنا ہے اس کے سٹیکس انوالو ہوتے ہیں تو وہ فرق ہے وہ نظر یہی نونلی کا حال ہے یہی حال پیپلز پارٹی کیا ہے کہ یہ اس طرح کی جو پاکستان کی تاریخ میں جتنی بھی جتنی بھی تاریخیں چلی ہیں اس بات پہ تحریک نہیں چلتی ہوتی ہے کہ جناب اس تحریک کو چلا گیا اب ہمارے خلاف کیسز ختم ہو جائیں یہ کوئی بنیاد نہیں ہے اس بات پہ لوگوں کو گھروں سے نکالنا کہ جناب یہ ہمارے خلاف جو ہے نا اومنی گروپ کا کیس ہے اور وہ چھوٹے کیسز نہیں ہیں وہ یہ لوگوں کو نہیں جو ہے خاص طبقے کو بے شک کنمنس کر لیا ہو گئے انہوں نے بہت بڑا طبقہ ہے جو جواب رسیدے مانگ رہا ہے جناب چونتیس ارب رپیہ آپ کے فیک اکاؤنٹس میں آیا ہے فلودے والے کے نام پہ ساٹھ ساٹھ کروڑ روپے کی ٹی ٹی ہیں یہ کوئی یہ اس میں الزام نہیں ہے یہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں فیکس اسٹیبلش ہو گئے ہیں اس پہ وہ نہیں ہے ساٹھ ساٹھ کروڑ روپے کی ٹی ٹی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جون کے مہینے میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور اتنا کوہرام ماجدے گئے کہ کل کو گورنمنٹ چلے جائے ایسے تو نہیں ہوتا یہ سے پہلے کہ ہم کلاسہ صاحب سے ایک بڑی انچوں ایک لڑائی جھگڑا ہوا ہے اس کے احوال جانے علی زہدی صاحب نے آج بڑی امپورٹن گفتگو کی ہے پرڈکشن آرڈر کے حوالے سے اس ٹاپک پہ پہ لکھ کر لیتے ہیں پھر اس کے لئے علی زہدی پہ آتے ہیں ایسے نے اقبال اور مراد سعید کی کوئی لڑائی ہوئی ہے کلاسہ صاحب کوئی جھگڑا ہوا ہے اس کا تو احوال بتائیے یہ کیا مانچ رہا ہے بڑی آمر صاحب ایکسکلوسیو آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہے ہیں ایک تو پارلیمنٹ کے اندر لڑائی ہوتی ہے نا صاحب وہ تو ساری قوم دیکھتی ہے اس لئے جانا بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی ریپورٹر کا وہ پارلیمنٹ میں جائے بیٹھے ادھر ادھر گوسپ وغیرہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو آپ سیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے تو ایک لڑائی تو اندر ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے جو سارا ٹی وی پہ پوری قوم دیکھتی ہے وربل جو بھی ہوتا ہے ایک کل لڑائی ہوئی ہے بڑی خوفناک قسم کے لڑائی ہوئی ہے مراز سعید میں اور ایسان اقبال صاحب میں پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوئی حال میں نہیں ہوئی یہ سپیکر چیمبر میں ہوئی ہے اور سپیکر چیمبر میں وہاں پہ یہ جو اسد کیسر صاحب ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ مراز سعید بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ آئے ہیں یہ ایسان اقبال صاحب اور ان کے ساتھ تھے جوید عباسی صاحب جو ابھی ڈپٹی سپیکر تھے جوید عباسی صاحب مرتضی اس میں ہیں وہ آئے جو بھی نواز لی کے ہیں وہاں پہ ان دونوں کے درمیان بہت بڑی بیٹر قسم کی بہت بیٹر آلموسٹ مطلب ہے ہاتھ ہپائی آپ کے اہلیں ہوتے ہوتے رہے گئے کہ وہاں پہ ان کو چھڑا لیا گیا ان کو پیچھے کر لیا گیا اور ایسان اقبال صاحب نے آتے ہی مراز سعید پہ انہوں نے ایک وربل انہوں نے آ کے اٹیک کیا زبانی انہوں نے سٹارٹ انہوں نے کیا مراز سعید نے نہیں کیا وجہ اس کی یہ تھی کہ مراز سعید نے کل پارلیم میٹ میں آپ کو یاد ہے بڑی کل انہیں بڑی دھواندھار قسم کی تقریر کی تھی جس میں جہاں پہ انہوں نے بلاول کو پیپلز پارلٹی کو دیگر انہوں لوگوں کو وہاں پہ انہوں رگڑا دیا انہوں نے ریفنسز کے ساتھ انہوں نے ساتھ میں احسن اقبال کا بھی انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جناب کے ان کے بھی گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ اور اس کے ریفر کر رہے تھے ملتان سکھر موٹر وی جو ہے اس میں ان کے مطابق یہ جو انہوں کے پاس فائلے ہیں وہ جو دعویہ کار ہیں مراز سعید کہ 50 بلیان روپیز کی ریگولیٹیز جو ہیں انہوں نے ڈیٹیکٹ کی ہیں اور ریگولیٹیز کیا ہیں کہ یہ جو پراجیکٹ تھا اس پراجیکٹ کو دوبارہ ریوائز کار کے آلریڈی جو ایماؤنٹ اس کی تائے کی گئے تھی اس کو دوبارہ اس کو بنا کے اس پر 50 بلیان روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے اس پر مراز سعید نے ان کو وہ کیا ہے اس پر پکڑا ہوا ہے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ جب پی سی ون بن چکا تھا اور ابھی اس کے بعد آپ نے 50 بلیان روپیز جو ہے اس کو کیسے آپ نے ریز کیا کیا اس کا ایشو تھا اور اس کے پاس ان کے اپنے جواز ہیں مراز سعید کے پاس یہ کہنے کے لئے کہ جناب کے اس میں میسیف قسم کی کرپشن ہوئی ہے تو انہوں نے آتے ہی وہاں پہ آپس میں ان کی تو تو میں شروع ہو گئی اور بڑی انتہائی ان کی آپ کہہ سکتے ہیں شدید طلع کلامی ہوئی ہے تقریباً ہاتھا پائی تک بات جاتے جاتے رہے گئے جو لوگ مجود تھے جو مجھے جن سے دو چار سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ زیادہ غصے میں تھے ایسن اقبال صاحب جو ہیں اور ایک سٹیج پہ انہوں نے تھٹ بھی کیا مراز سعید کو جی کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں نا جہاں سے کہتے ہیں we will see you مراز سعید اس کے مقابلے میں comparatively ذرا انہوں نے اس مقابلے کا انہوں نے ان کو رسپانس نہیں کیا یہ کہتے ہوئے کہ جناب کے میرے آپ سینئر ہیں جو بات ہوگی پارلیمنٹ گندر ہوگی اس کے بعد میں نے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو جو سپیکر تھے جو ابھی ایم اے ہیں انہوں نے مادرت کی ہے اس سے مراز سعید سے کہ جناب کے ایسن اقبال صاحب نے اس طرح نہین کو زبان استعمال کرنی چاہیے تھی وہاں سپیکر بھی مجود ہے حسد کا حسد ہی وہ شاکٹ یہ میری مجود کی میرے دفتر میں سب کچھ ہو رہا ہے جیسے کہا نا کہ بڑی ان کی لڑائی ایک دوسرے کا ہاتھا پہ ہوتے ہوتے رہے گئے وہاں پہ تو اس کے بعد ان کو لے گئے ہیں وہاں سے ایسن اقبال صاحب کو اچھی خاصی لمبی بات چیت ہوئی میں نے ابھی ایسن اقبال صاحب سے رابطہ کیا ان کا ورجن لے لیا جائے وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب کہ میری ان کے ساتھ کوئی بڑی تلخ کلامی نہیں ہوئی مراز سعید سے میں نے کنفرم کیا ان سے میری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ تلخ کلامی بڑی سخت ہوئی اور مجھے تھرٹ بھی کیا گیا اس کے مقابلے میں ایسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں میری ان سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ کوئی تھرٹ نہیں کہ آپ میرا مزاج جانتے ہیں میں تھرٹ کرنے والا بندہ نہیں ہوں میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اس کو مراز سعید کو کہ آپ کو سینئرز کا احترام کرنا چاہیے اور آپ نے جو میرے اوپر بے بنیاد الزامات میرے اوپر لگائے ہیں آپ ایکنک کی سمری دیکھیں جس میں دوبارہ ہم نے ریوائز کر کے ایکنک سے وہاں سے انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے آکے اس میں اپروول لی تھی اور ایکنک میں یہاں کے پی کے کا پختون خواہ کا بھی نمیندہ ہوتا ہے اگر میں غلط کر رہا تھا تو ان کے کہنے کے مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ ایشو کو ریز کرتا پلس ایسن اکبال یہ کہتے ہیں کہ مراز سعید کی وزارت نے اب تک نائب کوئی شکیت جو ہے وہ بھیجی کیوں نہیں اگر اس میں ان کو بہت سارے زیادہ گراؤنڈ وہاں پہ ملے ہوئے ہیں اور پلس وہ یہ کہہ رہے ہیں ایسن اکبال صاحب کے مجھے اور سپاہے کو بدنام کرنے کے لئے مراز سعید جو ہےنا میڈیا کا سارا لے رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ملتان سکر ہائیوے پراجیکٹ کی بولی میں یہ چین کی تین کمپنیاں جو چامل تھیں اور سب سے کم بولی لگانے والی کو پراجیکٹ ان کو ملا تھا اور مراز سعید کو چاہیے کہ وزیراعظم عمران خان کو اپنے ساتھ لے کر چائنا جائیں اور ان سے پوچھے کہ انہوں نے ہیٹ اٹ آرگومنٹ ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ تلخی میری ان کے ساتھ نہیں ہو لیکن مراز سعید کہتے ہیں کہ نہیں بہت سارا مجھے انہوں نے تھٹ بھی کیا اور زیادہ میرے اوپر انہوں نے شاؤٹ بھی کیا اور مجھ سے بعد میں انہوں نے بافی بھی مانگی ہے جن کا بتایا ایک چیز اس میں مسئلنگ ہے کہ ایسن اکبال صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ پچاس بلیاں روپیز بڑھایا کیوں گیا تھا وہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے جس کا کہہ رہے ہیں ہم نے ایکنیکس اپروول لئی تو اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 50 بلیاں روپیز کی اس چینلیز کمپنی کو فیور کیوں تھی گئی اس میں شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پراجیکٹس کو ایڈ کیا گیا تھا کیونکہ سپایک کا پراجیکٹ کچھ پراجیکٹس اس میں ایڈ کیا گیا تھا سو یہ تو سپیکر کے چیمبر میں کل ایک بڑی ساری سٹوری بنتے بنتے رہے گئے ایک سٹنگ اور ایک فارمر فیڈل منسٹر بگ شاؤٹنگ میچ آلموس جائے سے میں نے کہا کہ لڑائی ہوتے ہوتے رہے گئے جو لڑائی اب پارلیمنٹ کے اندھا لڑی جا رہی تھی اس پہ اگر ایڈ کر دوں ایسا ان اقبال صاحب نے اس کے بعد اگر وہ ٹویٹ ہو اس پروڈیوسر صاحب ان کی دخواہ سکے انہوں نے آج پھر ٹویٹ بھی کی جو وہ چائنیز ڈیپٹی ایمبیسٹر ہیں بڑے ایکٹیو ہے لیزیان ان کی ویب سائٹ پہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیوئی تھی کہ اس کے مطلعے کے یہ تھی نوکریوں سے مل رہی ہیں تو اس پہ ایک آوہ تھا کہ آپ تو تعریف کر رہے ہیں تو کمیونکیشن منسٹر وہ اعظام لگا رہے ہیں کہ پچاس ارب روپے جو ہے نا اس کے اندر کھائے گا اب مجھے اس پہ ایشو یہ ہے کہ بلکل صحیح بات ہے کہ ان کو مراد صحیح صاحب کو اس کے اوپے تفتیش بھی کروانے چاہیے اگر ہو تو نا آپ کے بعد کریں یا جس سے مجھے تفتیش کروائیں اور ان کے بعد بھی حق ہے سنکبال صاحب کبھی اس کے مطلع اپنا چیلنج کریں ان کو عدالت میں لے کے جائیں یا ان کو حسو کریں یا پارلمنٹ میں بات کریں بر یہ جو ایک عادت پڑھا گی ہے نا کہ آپ ہر چیز کو یہ چو سٹھ ارب روپ ڈالر کے پروجیکس ہیں اس پہ اس کو ہر ایک کو پاک چائنا ریلیشنشپ کو سمجھنا کہ سوال اگر پوچھ ریا جائے کہ جناب اس کی قومی سلامتی خطرے میں اور یہ کہہ دینا کہ اس کے پاک چائنا ریلیشنشپ خراب ہو جائے یہ سیتا خطر میں پڑ جائے گا اور چائنیز ڈیپلومیٹ کو اس کے اندر امیرال کرنا یہ ہمارا انٹرنال مسئلہ ہے ہم بالکل یہ صرف سکر مطاعن کا نہیں ہے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ہم سب کے اندر دیکھنے کا حق رکھتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے نہ صرف گورنمنٹ کو کرنا چاہیے ہم میڈیا بھی ہم بھی نظر رکھے ہیں ہمارے پاس بھی یہ حق ہے کہ ہم سوال کریں کہ جناب یہ کیسے کیسے کیا گیا ہے اس میں صرف چائنیز کمپنی صرف یہ ہے کہ چائنیز کمپنی فرض کریں چائنیز کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم تفتیش کر سکتے ہیں ویسے اکثر نور فیصد ان چائنیز کمپنیز کے یہاں پہ پارٹنرز ہوتی ہیں ہم نے کافی دو جہاں پہ پکڑے گئے ہیں جہاں پہ لوکل پارٹنر ہی تھا نام چائنیز کا استعمال کر کے رکھا جاتا ہے تو اس کی تفتیش میں اس کو پاک چائنیز کا ایشو نہ بنائیں اور اس کے اندر چائنیز ڈیپلومیٹ کو انوالڈ نہ کریں اور سیتا خطرے میں خدا کے لیے ڈالا کریں میں اس پہ تھوڑی سی بات جو عامر نے کی ہے وہ کہتے ہیں ریفرنس ٹو کنٹیسٹ یہ کنٹیسٹ آتا ہے وہ ذرا دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چائنہ میں بالکل وہاں کوئی کرپشن نہیں ہوتی پچھلے دن انہوں نے وہاں پہ سزا دیا چائنہ دنیا کے ان چند ملکوں سے جہاں کرپشن پہ سزا موت دی جاتی ہے زیرو ٹالرنس ہے سو چائنہ میں بھی کرپشن ہوتی ہے چائنیز کمپنیز بھی کرتی ہیں یہ ہمیں نہ بتایا جائے چائنہ کیونکہ وہ کمپنیز تھیں لہذا وہ کرپشن کار نہیں سکتی ایکسیلنسی سب سے زیادہ سزایاں بھی وہیں پہ ہیں لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں ایک آپ کو بتاؤں کہ کیسے یہ چائنیز کو پراکسی کے طور پر انہوں نے اس کو استعمال کرتے ہیں چھوٹا سکینڈل بتاتا ہوں چھوٹا تو نہیں تھا بہت بڑا تھا ڈھائی ارب ڈالر کا عامر صاحب چھوٹا سا پاکستان میں تھا دو ڈھائی ارب ڈالر کی پتہ نہیں چلتا کہ کتے بڑی مانٹیں انہوں نے یہ کہ آپ کو یاد یہاں تارہ صاحب این اے چیئرمین تھے ان کے دور کا سکینڈل ہے بڑا مزے کا انہوں نے ایک ایم ایو سائن کیا چینیز کمپنی کے ساتھ یہ موٹر وے بنانا تھا اچھا ساری کرپشن جتنی ہو رہے ہیں ملتان سے آگیا کہ ہونا شروع ہو گئی ہے ملتان کراچی تک جو بن رہا تھا پتہ یہ چلا ڈھائی ارب ڈالر کا ایک ان کے ساتھ ایم ایو سائن کیا چینیز کمپنی کے ساتھ شہد تارہ صاحب نے نواز شریف صاحب کے دور میں سپیک ہو رہے ہیں بعد میں جب اس کی فائلیں کھلیں پتہ یہ چلا جناب کہ چینیز کمپنی کے بحاف پہ کتر میں ایک اور سہب ہیں انہوں نے آکے انہوں نے سگنیچر کیے اس ایم ایو پہ کہ آپ کو ہم یہ ٹھیکہ دیں گے یا آپ کو پرائرٹی دیں گے وہ پاکستانی تھے وہ سیف و رمان صاحب تھے آپ گوھر فرمائیے گا اب سیف و رمان کتر کے ساتھ ہمارے آپ کو پتہ ان کے بزنس ریلیشن بھی تھے نواز شریف صاحب کمپنی کے وہ تو خود مانتے ہیں وہ کتری لیٹر بغیرہ جو لے کے آئے تھے کہ ہمارے ان کے ساتھ کاروبار اب کہانی کیا تھی کہ انہوں نے چینیز کو پراکسی کے طور پر یوز کیا کمپنی کو اس کو ٹھیکہ دلوا رہے تھے اور ان کو چینیز کمپنی کے بہاب پہ حکومت پاکستان کے ساتھ جو سگنیچر ہو رہے تھے اس پہ ایم او یو پہ کہ ہم موٹر میں بنا کے دیں گے ڈائی ارب ڈالر کا وہ سیف و رمان وہ کر رہے تھے سیف و رمان جو ہے شریف فیملی کے فرنٹ میں نے سو اس وقت یہ جب جیس سکینڈل سامنے آیا پکڑے کے سارے اوپتے فواسن فواس صاحب کو بڑی ہوئی عرشہ شریف صاحب کے پاس تو جناب یہ آپ کام کرتے رہے ہیں آپ نے پراکسی کے طور پر چینیز کمپنیز استعمال کی ہیں یہ پہلے سکینڈل آ چکے ہیں اسی کام کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں چینیز کی میٹنگز میں بیٹھے ہوتے تھے نوازشیف صاحب کے سابزادے بھی ایک عدی میٹنگ بھی تھے ایون پی ٹی آئی کے ہم کوششن کرتے رہتے ہیں کہ رزاق داؤد نے یہ جو میٹنگز کیوں کروائیں چینیز کے ساتھ تو یہ پشلوں کا بھی ان کا بھی اور آنے والے دنوں میں جو جو پروجیکٹس ہوگا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کوششن کریں اور ایک میٹنگ میں فنانس کمیٹی کی میٹنگ میں ایک اور بڑا انکشاف ہوا تھا کہ چینیز ہمارے دوست ہیں بلکل ہماری مدد کو آ رہے ہیں وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پروجیکٹ ٹرانسپیرنٹ ہوں چینیز حکومت ادھر وزی جو یعبید کا سکینڈل آیا تھا ملتان یہ میٹرو والا کہ چینیز ایک کنٹرکٹر گیا ہے اس نے جا کے چینیز میں کلیم کہہ گیا کہ میں نے یہاں پہ تین بلیاں روپیز کا مجھے پرافٹ ہوا ہے اور کہاں سے لے کے ہیں اس نے کہا پاکستان سے اس نے کہا کون سے پروجیکٹ سے کہہتے ہیں ملتان میٹرو سے یہ کاغذ سے وہ چینیز حکومت نے بھیجی حکومت پاکستان کو کہ ہمارے ہاں ایک عدد یہاں پکڑا گیا ہے ایک چینیز کنٹرکٹر وہ یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں میرے پاس ایک پروجیکٹ تھا اور پروجیکٹ کی توٹل مالیت کتنے یونیک پروجیکٹ یہ شباہ شریف صاحب ایسی وارداتیں ڈال سکتے ہیں اور کسی کے بس کی باد نہیں ایسے نہیں پھڑتے پر یہ بچارے طریقے انصاف والے بریک لینا ہے بریک لینا ہے میں آپ کو اس کی شاکنگ ڈیٹیل دیتا ہوں کہ یہ کتنے کا پروجیکٹ تھا اور اس میں سے کتنا پرافٹ وہ چینیز کے باقے گئے تو چینیز والا وہ نام لے کر ہمارے موں پر ٹیپ نہ لگے خود چینی حکومت چاہتی ہے کہ ٹرانسپرینسی ہو ہم بدنام نہ ہو اس لئے انہوں نے سزائے مہت رکھئے آپ یہ جواز نہیں پیش کر سکتے کہ اگر چینیز کمپنیز انوارف تھیں تو اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہوگی ایک بریک لیتے ہیں آزن بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ ہوش ربا انکشافات جو ہیں مزید جانیں گے کلاسر صاحب سے مائز صاحب مائز صاحب آپ یہاں بیت کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کو پرافٹس دیے گئے چینیز نے ڈاکومنٹس بھیجے سر میں اس میٹنگ سے مجود تھا جہاں پہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں سارے انکوئری ہوئی تھی چینیز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنٹریکٹر پکڑا ہے اپنا جو کہتا ہے میں پاکستان سے تین بلین روپیز کا پرافٹ لے آیا ہوں اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں تین روپی کا پرافٹ کہاں سے ہوئے اس نے کہا ملتان میٹرس اس نے کہا کیسے اس نے کہا مجھے جناب یہ ٹھیکا ملا تھا تین ارہ پچتر کروڑ روپی کا کام کرنا تھا سبلیٹ کیا تھا مین کمپنیز جو تھیں انہوں نے آگے سبلیٹ کی تھی اس سبلیٹ پہ اس نے کہا جی پچتر کروڑ کا میں نے کام کیا تین ارہ پی کا پرافٹ ہوا ہے یہ سب دنیا کا وحد ہے یہ اب اس پہ لوگ ہنسیں گے کہ پچتر کروڑ روپی کا اس نے کام کیا ہے تین بلین روپیز کا وہ لے کے گیا ہے پرافٹ لے گیا اس ملک میں یہاں پہ اندھیر نگری کا حساب دے گئے چائنیز کمپنی تھی وہ پٹتے رہے گئے کہ آپ کا پیسہ ہے ہم نے کہا نہیں 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 ہمارا نہیں ہے یہ بھی آپ یہیں پہ رکھ لیں کیونکہ ہمارے کچھ بڑے لوگوں کہ اس میں نام آ رہے تھے ایک چیز یہ سو لہٰذا یہ جو ہمیں بار بار آکے کہتے ہیں کہ چائنیز کمپنی یا چائنیز حکومت ان سے پوچھ لیں سو چائنیز بھی کلین لوگ نہیں ہیں یہ خود وہ مانتے ہیں یہ خود ان کی چائنیز حکومت کی مہربانی انہوں نے ریفر کیا آپ کو کہ دیکھیں آپ کے ہاں اس طریقے کی کرپشن ہو رہی ہے دوسرا مظہرہ پارلیمنٹ پہ آجوں جو علی زیدین تو میں نے اس وقت بھی شاید ایک اس کا چھوٹا سا ریفرنس جیا تھا وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں کچھ اور پراجیکٹ جو تھے جو ساتھ میں ہم نے وہ ایڈ کیے تھے جن کی کاسٹ جو ہے وہ ففٹی بلین روپیز وہ بن گئی ہے وہاں پہ تو وہ پچاس عرب اس کی پراپر ہم نے جسٹیفیکیشن ایکنے کی اس میں سمری میں دی تھیں میری اتنی ایک ان سے گزارش ہے انہیں گزارش ہے میرا خیال ہے کہ ایسن اقبال صاحب وہ ٹھیک ہے ڈیسنٹ آدمی ہیں ان کی مطلق کبھی ہم نے سنا نہیں ہے کہ اس طرح کے لیکن آفکورس آپ پہ الزامات لگ رہے ہوں تو ایک بندہ ہو جاتے ہائپر ہو جاتے وہ اس میں غصے میں آ جاتے اصل فورم جواب دینے کا سپیکر آفیس نہیں تھا یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں مراہ سعید بیٹھے ہیں کوئی اور مہمان بیٹھے ہوئے ہیں آپ گئے ہیں آپ نے اس کو چارج کرنا شروع کر کہ ابھی آپ کو تمیز نہیں ہے یا آپ سینئر کی عزت کریں موٹیور جو بھی آپ نے مراہ سعید کو کہا بیس فورم واس ایک قومی اسمبلی ہاؤس میں جواب دے ہاؤس میں جواب دے آپ پارلیمنٹ ایرنز ہیں پرانے آدمی آپ کو وہاں جواب دینا چاہئے سپیکر آفیس میں اتنا بڑا شاؤٹنگ میچ ہوا ہے اور میں نے جیسے کہ لڑائی ہوتے ہوتے رہے گئے یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ایک لڑائی جگڑے کا پہلے فواد چودی صاحب کا ہم نے دیکھا اور پھر اس کے بعد آئے روز اس قسم کے واقعات باقی واقعات اس پہ وہ علی علی زیدی صاحب نے ایک بڑی ایک اہم انہوں نے بات کی جو اگنور ہو گیا امر صاحب اتنی بڑی ساری ڈیبیٹ میں میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ ضرور زرام قوم ان کو کلپ بھی دکھائیں کہ یہ پروڈکشن آرڈرز جو لے رہے ہیں جو آتے ہیں اتنا بڑا رولہ ڈالا جاتا ہے کئے کے دن اسمبلی کو ہسٹیج کیا جاتا ہے یہ پروڈکشن آرڈرز والے ہاؤس میں بیٹھتے کیوں علی زیدی نے بڑی کل زبردست قسم کا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا جو ہم سے میس ہو گیا تھا ذرا قوم کا میں سنوانا چاہتا بھی رامر صاحب سے ذرا اس کے پروڈکشن آرڈرز ضرور ملنے چاہیے سیاسی قیدیوں کو سیاسی قیدیوں کا حق ہے کہ ادھر آگے اسمبلی میں بیٹھیں لیکن یہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ منی لانڈرنگ میں جو اندر ان کو بھی پروڈکشن آرڈر ملے لیکن یہ سواب دی سپیکر کے آفیس کی ہے جس کو مرضی دے لیکن پروڈکشن آرڈر اس لیے نہیں دیا گیا سپیکر صاحب کہ جن کو پروڈکشن آرڈر ملا ہے وہ یہاں ہیں ہی نہیں وہ اپنی مرجی سے ہیں اپنی مرجی سے چلے جائیں جن کو پروڈکشن آرڈر ملا ہے میں درخواست کرتا ہوں سپیکر صاحب بین سے کہ ان کو بولیں کہ جب تک وہ ہیں وہ یہاں بیٹھیں اور ہمیں بتائیں دو میرے دو میرے کلاسہ صاحب کوئی ڈیکوریم کوئی ذابطہ اخلاق آپ آ گئے ہیں تو پھر کوئی کتاب بھی کتاب بھی کتاب پروڈکشن آرڈر لینا تھا میں انہوں لے لیا زرداری صاحب نے بھی لے لیا باقی نے بھی لے لیا تو وہی میرا خیال بڑا اچھا پوائنٹ انہوں ریز کیا تھا باقی آمر صاحب کے پاس اچھا خاص آج جو پروفٹس کے ہم بات کر رہے تھے آئی پی پیس کے بھی کچھ معایدے ہیں جس میں بہت زیادہ پروفٹس جو ہیں وہ دیئے گئے ہماری بڑی نظر ہے اس وقت جو ہے کنکلوڈ کر رہے ہیں حماد عزیز صاحب اپنی سپیچ اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارے اور میمبرز کے چاہے جواب نہ دیں ان کے اپنے اسد عمر صاحب ایکس فائننس منسٹر اور ان کی پارٹی کے بہت بڑے آدمی ہیں انہوں نے دو ایشو ریز کیے ہوئے ہیں اس کی کوئی کابنٹ بات نہیں کر رہی اور وہ بہت امپورٹنٹ ہیں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ اس کے اندر دیکھیں بجٹ کے اندر انہوں نے پانچ سو پچا پچا پچ پنچ سو عرب روپے کے وہ لگانے جا رہے ہیں اور ہم یہ رو رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے کچھ عمران خان صاحب بار بار ذکر کرتے رہے ہیں کہ احساس میں ایک سو بندوے ڈال دیا عرب روپے آر ٹھیک ہے بی آئی ایس پی میں رکھ دیا اور تین ہزار عرب کے قریب آپ لوگوں سے انڈریکٹ اس میں غریب آدمی سے لے رہے ہیں تو یہ دو سو تین سو سے وہ کرنا نہیں ہے بڑے چنکس پہ ہاتھ ڈالیں دو بڑے چنکس کی نشاندہی عصد عمر نے کی بھی ہے ایک انہوں نے چینی کا کہا ہے کہ جناب تین روپے آپ بڑھا رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں بڑھتا انہوں نے چھے مہینے میں انہوں نے تیس فیصد چینی کی قیمت پہلے بڑھا چکے ہیں تب تین روپے مزید بڑھانے کا اس کا کوئی جواز نہیں ہے انہوں نے ریکویسٹ ترہی کیا تھا کہ خدا کے لئے اس کو واپس لے لیں بڑھا نہیں بجٹ کس طرح چل رہی ہے شاید اس میں وہ واپس لیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو انہوں نے بات کی تھی انہوں نے آئی پی پی کے میرے حل اور کے وہ چنک پڑھا ہے جو وہ دھا دے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے دونوں کلپس ہمارے پاس ہیں آپ دونوں کلپس چلا دیئے جائے جنابے سپیکر آج سے کوئی تین چار مہینے پہلے میرے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے بتایا کہ جی آئی پی پی کی جو بلنگ ہو رہی ہے اس آئی پی پی کی بلنگ کے اندر جس طریقے سے ایکشینج ریٹ اپلائے کیا جارہا ہے وہ خلاف ورزیہ قانون کی اور اربوں روپے جو ہے پاکستان کے عوام سے لیے جارہے ہیں غلط انٹرپٹیشن سے میں نے اس کی تحقیقات آرڈر کرائیں ای سی سی کی میٹنگ کے اندر منسٹری آف پاور نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق یہ الزام درست ہے لیکن کیونکہ ہم حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے نیپرا کا بھی اپینین لینا چاہتے تھے تو یہ آپ کو فیصلہ ہوگا سولہ سترہ اپریل کی میں بات کروں دو ہفتے کا وقت دیا گیا تھا کہ دو ہفتے کے اندر تحقیقات کی جائیں آئی پی پیس کی انویسٹیگیشن کی جائے یہ سالہ سال سے پریکٹس چل رہی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تو نیپرا کو دو ہفتے دیے گئے تھے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا تو میری حکومت سے عمر ایوب صاحب بہت ایکٹیو بلکہ سپر ایکٹیو ہمارے وزیر ہیں جی زبردست کام کر رہے ہیں میری ان سے ریکویسٹ آبی پیس کے جو معاہدے ہوئے ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو دوسری اہم بات انہوں نے کی چینی کی قیمتوں کے حوالے سے ذرا وہ بھی سننی چاہیے چینی اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے پہلی تیزی سے چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے میرے خیال میں اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے مجھے پتا ہے اپنے تجربے سے مجھے پتا ہے کہ یقیناً جو ای سی سی کی میٹنگز ہوں گی کابینہ کی میٹنگیں ہوں گی شیخ رشید نے ضرور یہ اور کسی نے اٹھایا نہ ہو شیخ رشید نے ضرور یہ معاملہ چینی کی جو قیمتیں بڑی ہیں اس کا اٹھایا ہوگا لیکن اس کے اوپر جب پہلی قیمتیں بڑی ہیں اس کے اندر ٹیکس کا اضافہ کرنا میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے یہ ایک عام آدمی کی چیز ہے اور یہ بھی میں بتاؤں یہ بھی میں نے شیخ رشید سے ہی سنا پہلی دفعہ کہ ہم تو چینی لیتے ہیں کہ مٹھی چیزیں کھائیں گے اور اس سے مزا آئے گا ہمارا کھانا مزیدار ہوگا لیکن یہ اس کی جو خوراک ہے اس کو جو تبانائی چاہیے یہ اس کا بھی ایک حصہ ہے وہ چینی جیسے ہمیشہ کہتے ہیں میریٹ والے سب کہتے ہیں میری چائے میں چینی نہ ڈالنا لیکن غریب کہ ہوتل کے اوپر جب وہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے چار چمہ چینی ڈالنا کیونکہ وہ اس کی تبانائی کا حصہ ہے تو ایک تو یہ چینی کے اوپر میرے خیال میں ٹیکس جو ہے یہ مناسب نہیں ہے جو بڑھایا گیا ہے اس کو واپس کرنا چاہیے اور تحقیقات بھی کرنی چاہیے کہ یہ تیزی سے چینی کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں آئی بی پیس کے معاہدوں میں اربو روپے کے پروفٹس دیے گئے یہ دونوں کا جو ہے نا ہم جواب چاہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو ان کو ٹک اپ کرنا چاہیے کہ چینی کا مافیا یہ بار بار بجٹ کے اندر آنا چاہیے تھا کہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں کونسٹر لی کے چینی کے جو کپاس کے علاقے میں شگر ملز کے لائسنسز کینسل کریں ایک تو وہ ہماری کپاس کو ہمیں ڈیڑھر ڈالر بے کی منگوانی پڑتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ اس بہانے بنایا گیا تھا کہ جناب چینی کے پرمیٹ دیا گئے تھے کہ جی چینی کے کمی ہیں چینی کی زیادتی سے قیمت کم نہیں آرہی تو پھر فائدہ کیا ان کا بند کریں ان چینی کے کارخانوں کو یہ بہت بڑا مافیا ہے جو کہ عمران خان کے اردگرد ہے اور ہمیں نظر آرہے ہیں جس طرح پچھلی دو پارٹیز جو تھی وہ ہینڈی کیاپ تھی یہ حکومت بھی ہینڈی کیاپ ڈیم ہو بلکل انہوں نے یہاں پہ میری جو اطلاع ہے ای سی سی کی میٹنگ میں یہاں پہ انگوٹھے رکھ کے جو ہے نا اس گورنمنٹ سے اور پرائیم میسٹر صاحب سے بھی انہوں نے سبسیڈی لی ہے انہوں نے دو دو گھنٹے بیس کی ہے یہ سبسیڈی تو دینی پڑے گی تو یہ چینی مافیا جو ہے یہ آل پرویڈنگ ہے یہ ساری حکومتوں میں ہے اور یہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ ابھی ریسنٹلی آئی ہے اور ان کا جناب پاکستان کی جو معیشتہ ہے اس سے ڈبل تین دو گناہ تین گناہ ہو سکتی ہے پروائیڈیڈ کے پارلیمنٹ ٹھیک ہو جائے ہماری جو پارلیمنٹ ہے یہ میں نہیں کہا رہے یہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ آئی ہے بھی ریسنٹلی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام کارٹیلز اور تمام اس طرح کے جو مافیاز ہیں یہ پارلیمنٹ میں ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ عوام عوام کے نمائندے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کارٹیلز کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے نہ ہم آدمی تک یہ بینفٹ جانے دیتے ہیں اور نہ یہ معیشت کو آگے چل رہے ہیں کیونکہ یہ پروفٹیرنگ ہو رہی ہے دوسرا جو بہت خطرناک ہے میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کا زیادہ تو وہ پچھلے دس سال کا ہے اس کی میں بیک گراؤنڈ بتا چکا ہوں بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یہ ایک طریقہ کار یہ تھا افیشل دریکشنز یہ تھی کہ جب ان کو آئی پی پیز کو پیمنٹ کرنی ہے تو آپ تین کوارٹر کی دینی ہے اگر تین مہینے کی دینی ہے تو تین مہینے کی ایوریج عوصت لینی ہے آپ نے کہ ڈالر کا اس میں کیا ریٹ رہا تو اس پہ انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ یہ نیپرا نے آخری دن تھا ڈالر کا تو اس کے لحاظ سے جو ہے نا پیمنٹ سکیمی ہے فرزامپل ابھی دیکھیں نا سو ڈالر سے لے کے ہمارے سامنے یہ ایک سو پچاس تک تک قریباً آ گیا ایک سو پچاس بھی کراس کر گیا ہے تو یہ ہے کہ شروع میں اگر ایک سو پچیس کا تھا کوارٹر کے شروع میں تین مہینے وہ دیکھیں نا اور جو ہے ایک سو پچاس کا ہوا سو پچیس ڈالر پر جو ہے نا روپے کا فرق سے کی جا چکی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے ایگریمنٹس یہ فالٹی تھے یہ بلکل غلط تھے پچیس پچیس سال کے کیے گئے ہیں یہ ان کو کہ اس کے اندر دوسرا اس کے اندر یہی یہ شک جو ڈلوائی گئی تھی کلاس صاحب اس پر بڑا کنسسٹنٹی بولتے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جہاں ہمیں ڈالرز کی کمی ہے فارن ایکس چینڈ کی کمی ہے اندر فارس پلیز یہ ہونے ہی نہیں چاہیے تھا کہ ڈالر میں دوسرا یہ ہے کہ آپ فراڈ کر کے پیسے لے رہے ہیں یہ بہت بڑا سکینڈل ہے میری درخواست ہوگی پرائیم نیسٹر صاحب کہ اگر اپنے اسد عمر صاحب کی نئی سننی ہے تو ہماری بڑی گزارشہ ہے لوگوں کی سننے کہ اس پہ کمیشن بنائیں بلکل اس پہ کمیشن بنتا ہے جی آئی ٹی بنائیں یہ کسی ریڈی کیس ہے چار سو رب روپیہ ہے یہ جو آپ تین روپیہ چینی عوام سے لے رہے ہیں اور یہ جو آگے آپ بجلی کے ریٹ پڑھانے جا رہے ہیں اور گیس کے ریٹ پڑھانے جا رہے ہیں یہ پہلے یہ پیسے ہاں آم آمی جو کی جیر سے ٹیکس پیرز کے ایک پیسہ کہاں سے ان کو آئی پی پیس کو جا رہا ہے آپ کا اور میرا جا رہا ہے تو ہمارے پہ وہ بوجھ ڈالنے کی بجائے یہ چار سو جو جو عرب تقریبا تقریبا توی شاید زیادہ ہے یہ ان سے لیا جائے آئی پی پی سے واپس لیا جائے کیونکہ جب ان سے لینا ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل کوٹ میں چلے جاتی ہے سو وہ سارے بریس بھی چیک کر رہے جنہوں انہوں کے فالٹی کانٹریکس بنائے ہیں پھر یہ جو فراڈ کر کے لے گئے گئے ہیں اس پہ جی آئی ٹی بنائے ہیں اور ہمیں اپریل میں اصد عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ رپورٹ مانگی تھی اپریل بھی گزر گیا میہ بھی گزر گیا جون بھی گزرنے والا ہے آواز نہیں آرہی ہم رہز کر رہے ہیں ہم رہز کر رہے ہیں اسفت عمر کے کہہ رہے ہیں پھر یہ کر رہی ہو رہا تو پھر کیا ہوگا خلاسہ صاحب آپ کو لگتا ہے کچھ ہوگا یہ جو بینیفیشریز ہیں سسٹم کے ان کی باتوں میں اور ان کی پریشر میں خان صاحب کی آجائے ہیں مشکل ہے عمران خان صاحب کے لیے رہے تھے ہماری تنخواہوں کو انہوں نے رگڑ کے رکھ دیا سار جی جو آج بات اس نے بھی کیے بڑے اچھی تقریر تھی ویسے ان کے ایکٹس آف آمیشن کمیشن ایک سائٹ پر رکھ دیں جو انہوں نے کیے وہاں پر یہ خاجہ ساد رفیق نے کیے کہ تنخواہ دار طبقے کو آپ نے رگڑ کے رکھ دیا آج ایک اور سٹوری تھی شہباز رانہ کی میں پاڑا تھا کہ فارٹی بلین روپیز کی ٹیکس اگزمشن دیئے گئے پانچ سیکٹرز کو دیئے ہماری جیبوں سے پیسے نکال گئے سیلریڈ کلاس کا ٹیکس لے کے بڑے بڑے بگ مافیاز جو ہیں گنز بگ گنز جو ہیں ان کو عمران خان صاحب حکومت نے فارٹی بلین روپیز کے قریب کیونکو انہوں نے وہ دیئے ٹیکس اگزمشن دیئے ہیں ان کو ٹیکس اگزمشن دے رہے ہیں ہماری جیبوں سے پیسہ نکال رہے ہیں ہماری جیبوں سے پیسہ نکال گئے شوگر مافیا جو ایک کالٹیل بنے ہوئے ہیں عساق ڈار نے ایک ریپورٹ پیش کی تھی کہ پاکستان میں جو کالٹیل ہیں جو مطلب ہے لوگوں کو لوٹتے ہیں مافیاں شوگر اس پر ٹاپ پہ تھا شوگر والوں نے ایک گینگ اپ ہوئے ہوئے ہیں پورے کا پورے ہر پار زرداری صاحب کی اپنی ملی ہیں نواز لیگ صاحب کی اپنی ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی میں اپنی ہیں یہ سارے کے سارے گینگ اپ ہوئے آتے ہیں عربو روپائے یہ لوگ حکومت سے لیتے ہیں ہم سے ٹیکس لے کے ہماری جیب سے نکال کے شوگر ملز کو جاتے نہیں تو ہم کسانوں کو پیسے نہیں دے رہے یہ بلیک ملیں گے یہ بدماشی چال رہی ہے لیکن کم اس کم خان صاحب کی حکومت جو وہ دعوے کرتے تھے یہ نہیں کرنے چاہیے تھے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ننڈیپور پار پروجیکٹ جو ہے اس کے کیس کا فیصلہ آیا ہے اور بابا راوان جو ان کو بری کر دیا گیا ہے جبکہ راجہ پرویز اشرف صاحب اور دیگر جو ہیں ان کی بریت نہیں ہوئی اسے والے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ موسیقی 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 کلاسہ صاحب نیب نے الینجی کیس میں سٹیٹ پینک سے شاید خاکان اباسلی ان کے اہلے خانہ کے ایک آنٹس کی ڈیٹیلز وہ مانگیں اس کے حوالے سے آپ کے پاس فاسی ڈیٹیلز موسیقی آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہے ہیں شاید خاکان اباسلی صاحب کے آپ بتا چکے ہیں کہ ان کے گرفتاری کے جو ان کے ورانٹ ہیں وہ چیرمن نیب کی ٹیبل پر پڑھے ہیں تو حمد نہیں ہو رہی چیرمن نیب اچھا بیسے بھوم ہو گئے یک دم سکرین سے غیب ہو گئے ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے اگر پکڑا تو میں زمانت بھی نہیں لوں گا اس کے بعد سے مدم مدم آواز آنے شروع ہو گئی ابھی دو چار دن سے کوئی تقریر میں وہ جلال ہی نظر آ رہا وہ نہیں آ رہا سر ایسے ہے کہ یہاں پہ انہوں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے لیٹر لکھا ہے تمام بینکوں کو کہ جناب آپ ان کے خلاف شاید خاکان اباسلی صاحب کے خلاف جو ہے نا تین چار انکوئریز ہو رہی ایک بھی نہیں ہو رہی سر اس میں کہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا جو اینگرو کو ٹرمینل دیا ہوا ہے جس میں مطلب پاکستانی طریقہ سب سے بہترین کنٹریکٹ کو اگر ہو سکتا ہے 44% پروفٹ پہ دیا لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ ان کو دو لاکھ بہترہزار ڈالر مل رہے ہیں اگر پندرہ سال تک روزانہ اور انویسمنٹ کتنی تھی ایک سو تیس ملین ڈالر کی ایک سو تیس ملین ڈالر کیا کہیں ڈیڑھ بلین ڈالر سار ان کو ملے گا پندرہ سال میں یہ دنیا گہیں صاحب نے سننا پیسے شاید غالباً وہ پورے کر چکے ہوئے ہیں آگے پروفٹ پروفٹ ہی چل رہا ہے ایک سال میں انویسمنٹ پوری ہوگا چودہ سال پروفٹ ہے ایسے چھکے پاکستان میں لگاتے ہیں اور اباسی صاحب نہیں لگیں اپنی سال گرہ پر ڈیڑھ سو روپائے والا کیک کھا رہے تھے گھر پر قوم کا کیک کھلانا تھا اینگرو کو اور دیگر لوگوں کو درویش پریمیسٹر درویش پریمیسٹر گھر پر ڈیڑھ سو روپائے کا کیک کھاتے ہیں اپنی برث ڈے پر قوم کا برث ڈے کا کیک تھا تو اینگرو کو انہوں نے دو لاکھ بہتر ہزار ڈالر میں دیا ہے اس کی انکوئیری ہو رہی ہے سر سٹیٹ بینک نے اب ایک انہوں لیٹر بھیج ہے اس کو تمام بینکوں کو کہ ہمیں جو ہے ان کی ڈیٹیل دی جائیں شاید خکان عباسی صاحب کہ ان کے شناکتی کار نمبر ساتھ دیا گیا ہے سر اور ان کی میسز کے اس میں دیا وہی بات جو میں کہتا رہتا ہوں اس پیسے کا کیا فیدہ عامر صاحب کل ہم نے آگا سراج درانی کا کیا تھا کہلویں سے میں یہ مرزا فیملی کا بھی کل کراچی میں ایک بڑی سٹوری کریں گے آپ کے ساتھ شیئر ایک اور یہ حسنین مرزا صاحب جو ہیں فامیدہ مرزا کے صاحب ذات ہیں ان کا بھی ایک بڑا سارا سکینڈل ہے وہ کالا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے آئی ذرا اسی پہ گزارا کریں کہ ان کے بھی کل فیملی کے نام آ رہے تھے بچوں کے ساتھ بچوں کے جو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا تھا کہ کیسے آپ لوگ اپنے بچے اور بچیوں کو اس میں سکینڈلز میں لے کے آتے ہیں اب جو عامر صاحب اس میں ان میں آیا ہے شہد خکان عباسی صاحب کے توٹل اس سکینڈل میں جو ابھی میں نے بتایا ہے تین چار انکوئریز ہیں یہاں ٹونٹی نائن یہ لوگوں کے ملکی اور غیر ملکی ایکاؤنٹس کی ان کے جیٹیل مانگی گئی ہیں شہد خکان عباسی صاحب کی اپنی مانگی گئی ہے اس کے بعد جناب آپ کے سمینہ شہ صاحب ہیں اس کے عبدالخکان عباسی صاحب ہیں حیدر خکان عباسی ہیں نادر خان عباسی ہیں سادیہ عباسی صاحبہ جو ان کی میرے اکھل سسٹر ہیں وہ بھی ہیں اس کے بعد آگے فردر دانیال صاحب ہیں خسرو صاحب ہیں شیخ عمران الحق صاحب آمنہ حق سیمہ حق میرے اکھل جہاں بچے ہیں ان کے آگے شیخ سلمان حق صاحب ہیں ان کے بھی ہیں انٹر سٹیٹ گیس گیس کے لوگ ہیں ایک ڈیٹیل ہے عامر صاحب عمران الحق صاحب بھی ہے اس کے اندر مران الحق صاحب کا بڑا یونیک کیس ہے عمر صاحب جنہوں نے اینگرو والی ڈیل کی کہ دو لاکھ بہترزار ڈالر ہاما اینگرو کو دیں کہ روزانہ پندرہ سال کے لیے ان کو وہاں سے خکان عباسی صاحب اٹھا کے اینگرو سے ایم ڈی پیسو لگا دیا ستر سی لاکھ روی پراجیکٹ میں کہتے ہیں جس کی جورت آ کے مجھے گرفتار کر دیں اس کو کہتے ہیں جناب سینہ زوری کہیں یا وٹیور کے سو جناب ان کے لیے بڑی ڈیٹیل جو ہیں وہ ساری بینکوں سے طلب کی گئی ہیں ابھی ابھی سیکنڈ ٹائمینل بھی آپ انتظار کریں وہ جو اقبال زیڈ ایم ار صاحب کو دیا گیا ہے وہ بھی بہت ڈوبیس انداز میں دیا جائے اس کی بھی اہندہ انداز میں آپ کے رپورٹ میں دوں گا سو یہ کام جو ہے نامر صاحب یہ چل پڑا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں چیرمین نیب صاحب کب تک اپنے دستخط نہیں کرتے کام بارال نیب نے آگے بڑھائے ہوئے ایکاؤنٹس کی ڈیٹیل ان کی بیوی بچوں میں نام نہیں پڑے کیا آپ بچوں کے نام بیٹھ کے پڑے ایک 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 اس میں لکھیں بارال یہ آپ کے سامنے ہیں عامر صاحب پھر دیکھتے ہیں کہ شاید صاحب وہ ذراعہ جن کے مطلق وہ کہہ رہے ہیں میں زمانت نہیں لوں گا اتنے پیسے آپ نے پتنے کیا کرنے ہوتے ہیں اتنے پیسے کیا کرنے گا آپ کی بیوی بچوں کے نام جو ہے وہ بینکنگ سرکولر میں چال رہے ہیں ان کی ڈیٹیل دیں کہ کس کس نے کیا کیا یہ ہے اچھا جی نندی پار پروجیکٹ جو ہے اس کی کیس کا فیصلہ بھی آ گیا عامر صاحب یہ کلاو صاحب سے لیں گے انہوں نے اس کے اندر پی ایچ ڈی کیوئی ہے بچپن سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اور انہوں نے بچپن میں یہ کہہ دیا تھا کہ جب یہ ان کو گرفتار کر دیا گیا تھا کہ یہ اس کیس کا بننا کچھ نہیں ہے بابا ریوان صاحب جو ہے وہ بہت چلاک آدمی ہے انہوں نے ایسے رضائی نہیں دیا یہ چھٹ جائیں گے اور وہ چھٹ گئے مچ چو دی چیکرین آف بلاول بھٹو ان کو بڑا غصہ تھا کہ ہمارا پرائیم نسٹر جو ہے وہ چھٹا نہیں ہے اور یہ چھٹ گئے ہیں یہ جو فیصلہ آج ہوا ہے یہ اسی کے اوپر گفتگو اور یہی بات جو ہے وہ کلاسہ صاحب نے دس سپٹیمبر دوہزار پندرہ کے پروگرام میں کی تھی وہ کلپ ہمارے پاس ہے ذرا وہ چلا گیا میں ان دنوں میں بڑا قریب سے اس کینڈل کو میں نے فالو کیا ہے نندیپور کو نندیپور کو ایک ایک چیز کا پتہ سہت اچھی خاصی ڈاکومنٹیشن میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے بابا روان جو ہیں بہت بڑے وکیل ہیں بڑے مجھے کہنے میں حرج نہیں ہے ان کی پولٹیکل اپروچز پر بات ہو سکتی ہے مقید ہو سکتی ہے اور بڑی ساری چیزیں ہوں گی وہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں انہوں نے جو اس وقت فیصلے کیا تھا ان کو زرداری صاحب نے بلا کے کہا تھا کہ اس کو انڈورس کرو اس فائل کو انہوں نے نہیں کیا تھا وہ انہوں نے اپنا پورا کا پورا بچ بچاؤ کیا تھا مجھے یہ یاد پڑتا ہے جہاں تک میری میموری سارف کرتی ہے کہ بابا روان صاحب کو فائل بھیجی گئی تھی ان کو ایم او یو بھیجا گیا تھا یہ انہوں نے وارٹرینٹ پاور منسٹری کو کہا تھا اور مجھے اگر یاد پڑتا ہے راجہ پروید صاحب صاحب یا نویت کمرمہ کمر میں سے کوئی ایک وزیر تھے سو اگر یہ سائن کر دیتے کلیر ڈیل کر دیتے تو آج یہ پورے کا پورا ان پر پڑنا تھا بابا روان کے حضور آپ ادھر تشریف لے کے ہیں یہ آپ نے اپروول دی تھی سو بابا روان نے بڑی سمجھداری سے اس کو پورے کا پورا اٹھا انہوں نے واپس کار دیا تھا انہوں نے منسٹری کو کہ حضور یہ لیں آپ کا پھلایا گان دیں آپ جانے چینیز جانے اس کو پہلے بیٹھ کے جو پروسیجر لیپ سے دور کریں سو بابا روان صاحب بڑے سیف ہیں چار سال پہلے کا پروگرام ہے آپ نے رجلی کانس لگ رہے ہیں بارال ایک اور بھی ہمارے پاس کلیپ ہے اور اس میں بھی کچھ اسی قسم کی کلاس کلیپ یہ پچھلے سال 2018 کے جب بابا روان صاحب نے اسطیفہ دیا تھا عمران خان صاحب کو جب ان پر ریفرنس آیا تھا تو اس وقت میں نے اپنے شو میں کچھ اسی طرح کی گفتگو کی تھی لازٹ ایئر کہ بابا روان صاحب کا اس کیس میں وہ نہیں پھستے نہیں بنتے وہ بھی میرا کھالے کلیپ ہے وہ بھی چلا دیجئے اس کیس ہے اس کا نمدی پور کا اس کو میں نے بڑا قریب سے اس کو دیکھا ہوا اس کیس کو ان دنوں میں جب ڈاک صاحب یہاں پہ لا منسٹر تھے یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا زرداری صاحب کب ہی ان پر دباؤا تھا مجھے خود پتہ ہے وہ ہوا یہ تھا کیس اس کا بتانا بڑا ضروری ہے آئی ڈاک صاحب نے کیوں اسطیفہ دیا ہے یہ میں صرف وحد ہوں جو تھوڑا سا ان کو ریڈ کر سکتا ہوں کہ انہوں نے کیوں کیا ہے پیکاز ہی ہی اگر اپسولیٹلی اس میں ان کو پتا ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے یہ میں آپ کو پتا ہے اس لئے انہوں نے جا کے اسطیفہ دیا اگر کسی بندے کے اندر گلٹ ہونا وہ پھر کوشش کرتے کہ نہیں میں وزارت میں میں ٹکر ہوں اور اسی وزارت کے ذریعے جیسے حساب دار وہ آخری دم تک بیٹھ پہ لیٹ کے وزارت نہیں چھوڑی انہوں نے نہیں چھوڑی ریزن کے وزارت کے ذریعے کلاؤٹ ہوتا ہے آپ اپنی بیوروکریسی کو استعمال کرتے ہیں اس کلاؤڈ کے ذریعے اپنے آپ کو آکے بچانے کے ڈار is the biggest example انہوں نے کہا مجھے کسی صورت وزیر کا عہدہ نہیں ہٹا ڈاکٹر صاحب اس میں قصور ہوتا یہ میرا یہ خیال وہ اسطیفہ نہ دیتے کوشش کرتے ہیں منور کروں منجز کروں again the good thing is کہ عمران خان نے بھی accept کیا ہے the good thing is لیکن مجھے پتہ باوروان صاحب کا یہ بڑا calculator move ہے یہ کوئی ہماری طرح کے جذباتی emotional یا اس طرح کے بندے نہیں ہیں وہ بڑے سیریع سمجھ ساری سوچ سمجھ کے انہوں نے اپنا کارڈ کھیلا ہے سر اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ آ کے استیفہ دیا تھا جب زرداری صاحب نے ایک ریفنس بھیجا تھا بھٹو کیس کا ری ٹرائل کیا جائے جو افتقار چودری صاحب نے نہیں کیا تھا وہ میرے رکل جج پاس رہے تھا اس دور کے اس وقت بھی انہوں نے اسطیفہ دے کے ہی لڑا تھا سو یہ بزارت کو چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے سو دوسری دفعہ دیا ہے لیکن لسٹ کلکولیٹڈ آدمی ہے انہوں نے ساری کلکولیٹڈ کی ہوئی ہے لہٰذا جب واپس آیا جائیں گے پھر ان کی آپ باشے اس کے بعد وکٹی کے نشان ہاں دھنہ 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 جو پی ٹی آئی کو جوائن کر لیتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے پرامت صاحب میں نے دو اس پر دو وزیروں پر کیسز تھے اب وہی طرح ٹائم یا نہیں تو وہ کلپ میں وہ بھی دکھا تھا ہمارے پاس تیار رکھت سلمان ہمارا لڑکا بڑا ایکٹیو اس نے وہ ڈھونڈا ہوا تھا جب حامید سعید کازمی پر کیس آیا تھا سار عرش شریف کا شور تھا شور تھا اس میں بھی اور جوید اقبال صاحب وہ ہمارے بڑے اچھے نیوز کاسٹر بھی انکر بھی رہے ہیں ان کے شور بھی میں نے اس وقت کہا تھا آج سے یہ تقریبہ پانچ چھ سال پہلے میں آیا کہ حامید سعید کازمی صاحب نیہل ہو سکتے ہیں انکمپیٹنسی ہو سکتے ہیں کرپشن نہیں ہے یہ چھوٹ جائیں اس وقت بڑا میرے اوپر لوگوں کا اٹیک آیا تھا ریجن یہ تھی حامید صاحب ہی ہو سکتی ہے کرپشن نہیں ہے اس میں چھوٹ جائیں گے اور وہی کچھ وہاں چھوٹ جائیں گے میں کوئی سوچ سہر نہیں ہوں کہ ہم کوئی بیٹھ کے پریڈکشن کرتے ہیں آپ اگر ایک ریپورٹر ہیں فائل پڑھتے ہیں چیزیں پڑھتے ہیں ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ایزی ہو جاتے ہیں آپ کے لئے کیس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ عدالتوں کو ثبوت چاہیے میں اسی کیس کو دیکھنا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بابا روان کے پاس یہ کیس گیا اگر یہ کیس کسی میں بنتا تھا میرے حساب سے جو فائلیں پڑھیں تو یہ شریف حکومت میں بنتا ہے کیس زیادہ بابا روان ان دنوں میں یاد ہوگا کہ یہاں پہ انہوں نے اچھے خاصے سوہ موٹو لے رہے تھے چیف جسٹس افتخار چودری صاحب بلکہ میرا ایک ایک سٹوری میں نے آکے یہاں پہ کی تھی ایل این جی سکینڈل تھا ون بلین ڈالر کا اس کو انہوں نے سکرائب کیا تھا کہ اس میں پرسیجرل لیپسز آئے تھے یہ اسی سے ملتا جلتا کیس تھا اب وہ آپ کو یاد ہوگی افتخار چودری صاحب بہانہ ڈونڈ رہے تھے کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی سکینڈل کوئی منسٹر وہ بھی بابا روان میرے آتھ سو اسی وقت یہ فائل لے کے گئے تھے یہ راجہ پروید اشرف صاحب انہوں نے کنٹریکٹ دیا تھا ایک چینیز کمپنی کو نندی پور کا اس میں بہت سارے لیپسز تھے تو بابا روان نے کہا تھا ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو نہ وہ کریں اس کو ویٹ کر دیں ان کے پرسیجر لیپسز کو وہ کر دیں کہ خیر ہے جی آپ اس کو دوبارہ ٹینڈر نہ کریں اسی ٹینڈر پر آپ ان کو پیمنٹ کر دیں تو بابا روان نے کہا تھا آپ آ کے میرے پاس چلاکیاں نہ کریں آپ جائیں اس کو دوبارہ ری ٹینڈرنگ کریں کیونکہ میں نے اگر اس کو کار دیا ویٹیں تو سپریم کورڈ نے سور موٹو لے کے آپ کو راجہ صاحب کچھ نہیں کہنا انہوں نے مجھے ٹونگ دینا ہے بعد میں راجہ پروید اشرف صاحب جو ہیں نوید کمار ان کمپنی ان کا پورا ایک دت گروپ ہوتا تھا یہ زرداری صاحب صدرت ہے ان کے پاس گئے کہ بابا روان کو آپ کہیں بابا روان نے زرداری صاحب کو منع کر دیا تھا کہ وہاں کا سوری سر بلکہ الفاظ سے انہوں نے وہ کھاتے ہیں جنہوں نے کھایاں گاج رہاں ان کے ڈیڈے پیڈ تو جنہوں نے اس میں پیسہ بنایا ہے اگر کوئی پروسیزر لیپسز کی ہیں جان بوچ کے کی ہیں نا تو وہ بھکتے ہیں میں کیوں بھکتوں تو بابا روان کا اس کا کسی ایک فائل پہ بھی کچھ دست کات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یہ ان کی ڈیلے کی وجہ سے وہ ہو گیا انہوں نے ڈیلے کر دیا وہ کہتے ہیں بھائی صاحب میں نے ان کو کہا کہ جائیں دوبارہ ریٹنڈرنگ کر لیں چھ مہینے لگ جائیں گے آپ کو زیادہ زیادہ وہ کہتے تھے نہیں ریٹنڈرنگ ہم نہیں کریں گے اسی پارٹی کو کنٹریکٹ دیں گے آپ جو ہے اپنے کندھیں دیں گے بابا روان صاحب جائے بندہ آپ کو پتہ سیانہ ماشاءاللہ سمیدار آدمی ہیں انہوں نے اپنے کندھیں نہیں دینے تھے سو کسی فائل پہ ان کے نہ دستگیت تھے نہ ان کی نوٹنگ تھی نہ انہوں نے ریگلرائز کی تھی یہ ساری جو کچھ لیپسز ہوئے جو لوگ آج کہتے ہیں کہ راجہ پرویدشتر صاحب کو کیوں نہیں کیا راجہ صاحب کی اس پہ وہ ہے نوٹنگ ہے راجہ صاحب اس وقت منسٹر تھے انہیں جوابات دینے ہیں عدالت نے اس لئے ان کو بری نہیں کیا کہ حضور یہ آپ نے پروسیجر لیپسز کس نے کیے تھے باب ارمان کا اس ساتھ وہ کلیر ہو گیا کہ انہوں نے کوئی اپروول نہیں دی تھی لنبی کہانی ہے وہ وجہ نہیں ہے کہ آج کو بری ہو گئے بلکہ وہ کیلکولیٹڈ موو جوتی وہ ان کے کام آئی ہے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی